درگاہ کمیٹی کے سائق ناظر محمد عادل نے درگاہ کے دو خادموں کے خلاف راجکارے میں بادہ ڈالنے کا مقدمہ درگاہ تھانے میں درز کروایا ہے درگاہ تھانا پرواری کے علام شویشنوی نے بتایا کہ درگاہ کے خادم محمد عشاق اجیمیہ اور شمیم احمد نے درگاہ شریف پر چڑھائے جانے والے پھول کو لے جانے کے دوران درگاہ کمیٹی کے کرنچاریوں کے ساتھ دھکا مکہ اور مار پیٹ کی تھی اس پر درگاہ کمیٹی کے سائق ناظر محمد عادل نے دونوں کے خلاف مقدمہ درز کر کاروائی کی مانگ کی ہے تین نومبر دوزار اٹھارہ کو محمد عادل سائق ناظرم درگاہ کمیٹی نے تھانے پروپسی توکر ایک ریپورٹ محمد عشاق پروپ اچھو میاں اور سمیم احمد دونوں خادم ہیں اور دونوں کے قلاف یہ ریپورٹ دی کی جو درگاہ شریف میں جو چڑھائے پھول آتے ہیں ان کو درگاہ کمیٹی نے میٹنگ کر کے یہ تیہ کیا دونوں انجومن سے اور آپس میں بچار ویمرز کر کے یہ تیہ کیا کہ ان کو قائد ویسرہ مستلی بیجویا جائے گا جہاں ان کے دورہ تائب پرکریا سے ان کا نستارن ہوگا تو یہ دونوں خادم جب یہ درگاہ کمیٹی کے کرمچاری ان پھولوں کو لے جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو روکا منع کیا اور ان کے ساتھ دھکا موکی کرتے ہوئے ان کے ساتھ گالی گلوچ کی تو اس سمندھ میں ریپورٹ پر آپت ہونے پر آہ روپی محمد عشاق عرف اچومیہ سمیم احمد نیازی کے کرد مقدمہ درج کر جان صور کی گئی ہے درگاہ کمیٹی چونکہ ایک سینٹرل ایکٹ سے ہے اور اس کے کرمچاری بھی لوگ سیوہ کی سرینی میں آتے ہیں تو اس لئے افیار ہے جو راجکاری امبادہ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہیں تو ریپورٹ کس نے دیئے سوامی نیوز کے سبھی درشک ترو تازہ خبروں کے لئے یوٹیوب پر سوامی نیوز کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی شہر سے جڑی تمام خبروں کے ترنت اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں یہاں نیوز آپ کو کیسی لگی اس کے لئے ہمیں کمنٹ باکس میں آپ کے امولے سجھاؤ دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک و شیئر کریں